پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کیے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بعد ختمہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شراب پانچ چیزوں سے بنائی جاتی ہے نمبر ایک انگور نمبر دو خجور نمبر تین گندم نمبر چار جو اور نمبر پانچ شہد ان سے شراب بنائی جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ شہد والا پانی وہ پینہ سنت ہے بخاری اور مسلم مصابت ہے اسی طریقے سے آبے جو جو بکتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بھی جائز ہے پینہ شراب ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے کہ اس کا جو مشروب نکلتا ہے اس کو ایک خاص وقت کے لیے گلنے سڑنے کے لیے ڈیکمپوزیشن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ پھر شراب کی فارم افتیار کر جاتی ہے آپے جو پینے میں یا خجور کا ملک شیک پینے میں یا شہد والا پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس کے اندر وہ شراب کے زمرے میں چیزیں نہیں آتی ہیں اسی طریقے سے انگوروں کا اگر کوئی جوز پیتا ہے تو وہ شراب کے زمرے میں نہیں آتی ہیں اب آج کے دور کے اندر جو شراب بنائی جا رہی ہے وہ ڈریکٹلی تو انگوروں سے نہیں بنتی لیکن انڈریکٹلی کیمیکل کمپوزیشن اس کی الکول کی وہی ہوتی ہے لہذا کسی بھی فارم میں شراب بنائی جائے جس کی کیمیکل کمپوزیشن انگور سے بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا خجور کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا جو کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ میچ کرتی ہے کیمیکل فارمولہ اس کا تو وہ اسی طریقے سے تصور کی جائے گی شراب دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں شراب بنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی تو میں نے ارض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب دعائی کے طور پر بنا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دعائی نہیں بلکہ یہ تو بیماری ہے ایک تو روحانی بیماری ہے نا شیطنت اس کے اندر پوشیدہ ہے دوسرا جسمانی طور پر بھی آج میڈیکل یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ جگر کو فیل کر دیتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی بیماری ہیں اس شراب کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعائی نہیں بلکہ یہ بیماری ہے تو اس حدیث کے کونٹیکسٹ میں یہ بات پتا چلی کہ کسی بھی دعائی میں اگر الکوہل ڈالی جاتی ہے اور اس دعائی کا تعلق پینے کے ساتھ ہے تو ایسی دعائی پینا بھی پھر حرام ہوگا اب ہمارے معاشرے میں چند ایک سیرپ ایسے ہیں جن میں الکوہل ڈالی جاتی ہے زیادہ تر میں نہیں ہوتی یہ خانسی کے جو سیرپ ہیں مجھے بھی شاید پہلے یہی پتا تھا کہ اس میں الکوہل ڈالی جاتی ہے لیکن آج میں نے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کیا یہ قرآن پاک میں حکم ہے اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ ذکر سے پوچھو تو یہ ڈاکٹری کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں تو ہمیوپیتھیک ڈاکٹر اور ڈاکٹر بہترین ہیں ان کو میں نے آج سیل فون پر ان سے بات کی تاکہ اس ڈسکشن میں مجھے آسانی رہے تو اہلِ ذکر وہ اس فیلڈ میں ڈاکٹرز ہیں جیالوجی کی فیلڈ میں جیالوجسٹ ہیں ایمبریالوجی کی فیلڈ میں گائنگی فیلڈ میں ایمبریالوجسٹ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اکثر جو سیرف ہیں ان میں الکوہل نہیں ڈالی جاتی ہے آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس کو دیکھ لیں اس میں نہیں لکھی ہوتی چاند ایک ہیں جن میں ڈالی جاتی ہے تو ان کو آوائیڈ کیا جاتی ہے یہ تو ہو گیا الوپیتھیک جو دعائیں ہیں ان کا معاملہ باقی جو ہمیوپیتھیک دعائیں ہیں ان تمام دعائیوں کے اندر الکوہل ڈالی جاتی ہے لیکن اس میں ایک گنجائش نکل آتی ہے وہ اس صورت میں کہ جو ہمیوپیتھیک کی دعائیں ہیں وہ دعائی جو ہے اس کو پریزرب کرنے کے لیے میڈیم کے طور پر الکوہل استعمال ہوتی ہے یعنی وہ دعائی کو اس الکوہل میں ڈبو کر رکھا جائے تو وہ پریزرب رہتی ہے ادروائیز وہ خراب ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنے کھانے کو پریزرب کرتے ہیں فریج کے اندر رکھ کے کئی دن تک گوشت کھاتے رہتے ہیں کربانی کا گوشت اب تک لوگ کھا رہے ہیں پریزرب کیا ہے نا اسی طریقے سے جو ہمیوپیتھیک دعائی ہے اس کو پریزرب کرنے کے لیے ڈیلیوٹیڈ قسم کی الکوہل استعمال کی جاتی ہے بڑی معمولی الکوہل ہوتی ہے اس میں اور کچھ ایسی ہیں جس میں ڈیسٹل وارٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو دعائی ہوتی ہے ہمیوپیتھیک اس کو ڈیلیوٹیڈ الکوہل کے اندر پریزرب کر کے رکھا جاتا ہے اور پھر وہ پاورڈر جو اویلیبل ہوتا ہے جو ساری پوڑیاں وہ جو اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ جو ایک طرح کی پوڑیاں سب کو دیتے ہیں تو وہ جو پوڑی دی جا رہی ہوتی ہے وہ جو پاورڈر ہوتا ہے جو دودھ سے تیار کیا جاتا ہے وہ صرف میڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں مختلف دعائیاں ٹپکائی جاتی ہیں اب جب وہ دعائی الکوہل میں جو پریزرب دعائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک کی جب اس کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں اس پاورڈر کے اوپر تو وہ جو دعائی پریزرب ہوتی ہے الکوہل کے اندر وہ اب اس پاورڈر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے یعنی اب وہ پاورڈر کے ساتھ پریزرب ہو جاتی ہے پاورڈر کے ساتھ پریزرب ہو گئی اور اسی دوران جو الکوہل بلکل ڈیلیوٹڈ فارم میں ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اس کے اوپر سے اس میں رہتی نہیں ہے اور یہ ہمیں اب بلکل کیمیکلی یہ بات کلیر ہو چکی ہے پیٹرول کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایوپوریٹ ہو جاتا ہے بلکل رہتے ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے الکوہل بھی مکمل طور پر ایوپوریٹ کر جاتی ہے تو وہ صرف میڈیم کے طور پر بہت ڈیلیوٹیٹ اور وہ ڈاٹر صاحب مجھے کہنے لگے آپ دو تیم بوتلیں بھی اس کی پی جائنا تو آپ کو کوئی نشانی ہوگا نئے بندے کو بھی اتنی ڈیلیوٹیٹ فارم میں ہوتی ہے تو وہ ڈالتے ہی الکوہل اڑ جاتی ہے پھر وہ دوائی جو ہے وہ اس پورڈر کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر وہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت نے ہومیوپیتھک دوائیوں کے معاملے میں اجماع کر لیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے تک اختلاف تھا لیکن اب اس وقت اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ ہمارے اس ملک کے اندر کہ جو ہومیوپیتھک دوائی ہیں یہ بلکل استعمال کرنا چائز ہے لہذا کوئی اس میں کونٹرڈکشن نہیں اس صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ آپ کوئی پیورلی شراب پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر دوائی ہے جس طرح ہمارے کچھ لوگ جو گاؤں کے بوڑھ ہیں وہ رات کے وقت دھکا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے تماکو پیتے ہیں وہ اس کا حکم کیا ہے وہ ہم بعد میں بتاؤں گا تو اس طرح سے کسی کا پرسنل ایکسپریئنس ہے تو اس کے لیے وہ حدیث بلکل اسی طرح اپلیکیبل ہوگی کہ یہ شراب جو ہے یہ دوائی نہیں بیماری ہے اگر پیورلی کوئی شراب کو استعمال کرتا ہے اسے دوائی تو بلکل وہ حرام ہے اسی طرح سے ایسے صرف جن میں الکول ڈالا جاتا ہے وہ حرام ہے لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ہے پینے کے ساتھ اب بات سمجھ نہیں ہے شراب پینا حرام ہے شراب خود ناپاگ نہیں ہے یعنی الکول اگر میرے جسم پہ لگ جاتی میرا جسم ناپاگ نہیں ہوگا یہ جب ٹیکہ لگایا جاتا ہے سپیڑٹ اور الکول وغیرہ سے جگہ صاف کی جاتی وہ پلید نہیں ہو جاتی جگہ کیوں خون قرآن پاک میں سورة المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خون پینا حرام ہے لیکن خون کی نفس ہی پاک ہے اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاگ نہیں ہوتے اسی پر محدثین کا اتفاق ہے سوائے ماں انیفہ رحمت اللہ لے کے اور ان کی اجتہادی کھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے باقی پوری امت کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو سن نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ ہے وہ جو دو صحابی تھے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو ہے پہرے کے اوپر ڈیوٹی لگائی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم آرام کر لو تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں پھر میں آرام کروں گا پھر تم ڈیوٹی دینا تو دوسرے نے تو آرام کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا میں فارغ ہوں چلو نماز نیت کر لو تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اسی دوران کافروں نے حملہ کیا تو ان کو کافی تیر لگے اور اس دوران ان کے جسم سے خون بھی بہتر آ انہوں نے نماز بھی اسی طریقے سے مکمل کی اور بعد میں صحابی نے کہا دوسرے نے کہ آپ میں ہمیں جگا لینا تھا تو انہوں نے کہا مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے اب یہ نام مناسب سمجھی کہ میں صورت کو بیچ میں ہی چھوڑ دوں میں نے اپنی نماز مکمل کی الحمدللہ ہمارے والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ سمجھیں نہیں لگتی صورت الفاتحہ کا ترجمہ بھی بہت کام لوگوں کو آتا ہے تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ایک صحابی کا فہم ہے کہ وہ ان کو تیر لگے اور تیر لگ رہے تھے جب تو خون تو نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں نکلتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہلکا سا وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتے رہے اگر ان کا وضوع ٹوٹ گیا تھا تو نماز کیوں پڑھتے رہے اس حدیث کی روشنی میں امام شافی رحمت اللہ علیہ اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ تعلیقاً یہ بات لکھی ہے کہ خون فی نفسی ہی پاک ہے خون پینا حرام ہے لیکن خون فی نفسی پاک ہے کپڑوں کو لگ جائے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتا ہے جسم ناپاک نہیں ہوتا تو یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں اور یہاں مجھے افزمناً لطیفے کے طور پر وہ بات یاد آگی کہ یہی واقعہ جو ہے وہ شیخ ذکریہ صاحب نے بھی فضائل عمال میں لکھا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس صحابی کے نزدیک خون پاک تھا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں خون پاک ہے ہو سکتا ہے وہ صحابی امام شافی کے مذہب پر اب کسی کی مت ماری جائے اور گیر الٹا لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب ان سے بات کریں گے تو وہ تعبیر کریں گے نہیں نہیں وہ مراد یہ ہے کہ دونوں کا مذہب ایک ہے یا جو ہے لیکن یہ اس طریقے سے گفتو کرنا ایک صحابی کے بارے میں میرے خیال ہے یہ توہین سے خالی نہیں ہے صحابی الحمدللہ مجتہد تھے اور ایک صحابی کے اجتہاد پر کروڑوں اماموں کے اجتہاد امام حنیفہ کے امام شافی امام مالک امام عامرمبل کے قربان انہوں نے ڈریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا اگر صحابی کا فارم کلیر ہو گیا اس کے باوجود کوئی کہتا ہے میں نے امام حنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا ہے تو وہاں خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کس شخصیت کو کس بڑی شخصیت کے اوپر ترجیح دے رہے اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم میں کوئی حضور نہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں ان کا قول بلکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے میرا کوئی فتوہ قرآن سے ٹکرا جائے حدیث سے ٹکرا جائے یا کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو وہ چیزیں لے لو اور میرے فتوے کو چھوڑ دو انہوں نے تو اپنی قبر بھاری ہونے سے بچا لی لیکن یہ پچھلے جو چمچے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تعمت باندھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہم دل سے اعترام کرتے ہیں الحمدللہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہم دل سے اعترام کرتے ہیں جب ہم کرسچنز کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیوینیٹی کلیم کرتے ہیں اس پہ ان سے ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں معاذ اللہ وجیحن فردنیا والا آخرہ قرآن نے کہا ہے ہم نے اپنا ایمان پر بات کرنا ہے بلکل اس طریقے سے جب ہم فقہ حنفی کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو پائٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی اسے ٹکرا جائے تو اس پہ چھوڑ دو اس کا نام اگر حنفی ہونا ہے تو ہم نفی ہیں الحمدللہ لیکن اگر حنفیت سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ کتاب و سنت کا جنازہ نکل جائے لیکن اپنے وزرگوں کے بے سند اقوال جو چل رہے ہیں جو ثابت ہی نہیں اکثر امام انیفہ رحمت اللہ علیہ سے ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنا ہے تو یہ حنفیت نہیں ہے یہ شیطنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو خون جس طریقے سے پاک ہے پینا حرام ہے بالکل اسی طرح شراب پینا حرام ہے الکوہل اگر جسم پر لگتی ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے زخم کو پوچھنے کے لیے تو وہ ہم پی نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ لگائی جاری ہوتی ہے تو اس سے جسم یا کپڑے نپاک نہیں ہوں گے اور وہ جائز ہوگا لہذا اب اسی میں ہی امپلائیڈ ہے پرفیوم کا مسئلہ بھی جو اب سارے مولوی بان چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئیے پرفیوم میں بھی آپ پی نہیں رہے ہوتے سینٹ کو میں نہیں لگاتا میں تو الحمدللہ اتر ہی استعمال کرتا ہوں میں کوئی اپنے لیے معاملہ سیدھا نہیں کر رہا پرفیوم میں بھی الکول استعمال ہوتی ہے وہ جسم پر یہ کپڑوں پر لگتی ہے تو وہ پیتا کوئی نہیں ہے لہذا اس کا حکم وہی خون والا حکم ہے یہ جو بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں الکول اڑ جاتی ہے تو اس میں تو پھر آگو کوئی اکلی طور میں یہ بھی کہہتا ہے کہ شراب بھی اڑ جاتی ہے یہ پشاب لگتا ہے تو وہ بھی اڑ جاتا ہے ایوپوریٹ ہو جاتا ہے وہ معاملہ ڈیفرنٹ ڈالا کہ یہ اکلی دلیل غلط ہے تو اصل دلیل اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پینہ حرام ہے فی نفس ہی وہ نپاک نہیں اور جو شراب کو نپاک کہا گیا اس آیت کے اندر نائنٹی نمبر میں وہ روحانی طور پر نپاک اس کو کہا گیا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ تو یہ روحانی طور پر ورنہ بدھ کو اگر حد لگ جائے تو بدھ نپاک کر دے گا آپ کو نہیں اس میں بدھ بھی کہا گیا کہ بدھ بھی نپاک ہے تو نپاکی سے مراد ہے روحانی نپاک یہ ٹینجبل فارم میں نہیں ہے بلکہ نون ٹینجبل فارم میں تیسی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شراب سے سرکہ بنا سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سرکہ بنانے سے بھی منع فرما دیا چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور مشروب حرام ہے ہر نشاور مشروب حرام ہے جو چیز بھی نشا دیتی ہے اور وہ شراب کی فارم میں ہے مشروب کی فارم میں ہے شراب عربی میں لیکوڈ چیز کو پینے والی چیز کو کہتے ہیں وہ حرام ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں سن ابی دعوت جامعہ تنمزی اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مشروب کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے اب کوئی شخص آدھی شرابی ہے جس کو دو یا تین گلاس پیکر نشا چڑتا ہے وہ کہہ دی میں ایک دو بھونٹ بھی تو مجھے نشا تو آتا کوئی نہیں میرے لئے اتنا پینہ تو پھر جائز ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کاٹ دی ہے سن ابی دعوت سن ابن ماجہ اور سن ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کہ جس کی کسیر مقدار پینہ حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار پینہ بھی حرام ہے یعنی نشا ہو یا نہ ہو جو چیز فی نفسی نشا کرنے والی ہے اس کا پینہ حرام ہو جائے پانچویں حدیث صحیح مسلم کی وہ اس سے بھی زیادہ مزید واضح ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے ہر نشاور چیز حرام ہے اب مشروب کا ذکر نہیں آیا ہر نشاور چیز حرام ہے دوسری عدیث جو صحیح مسلم کی اس سے پہلے ہم نے پڑھی اس میں تھا مشروب یہاں ہے کہ ہر نشا دینے والی چیز حرام ہے لہٰذا وہ چیزیں جو مشروب کی فارم میں نہیں بھی ہیں جب بھی نشا دیں گی وہ حرام ہی تصور کی جائیں گی مثال کے طور پر ایفیون ہیرون چرس اور اب تو یہاں ہمارے ملک کے اندر لوگ سمد بانڈ کا بھی نشا کر رہے ہیں اسی طریقے سے بھنگ جس طرح کی بھی چیزیں ہر نشاور چیز حرام ہے تو اس میں کیٹوگریکل منشن ہو گیا اچھا اور اس کے ساتھ بھی رہ الفاظ ہے ہر نشاور چیز حرام ہے جو حرام اس طرح کی چیزیں ہوئے پیتا ہوا مر گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جو جنت کی شراب ہے اسے محروم کر دے گا وَلِعَوْبِ اللَّهِ تَعَلَىٰ اور صحیح مسلم کی حدیث اگلی حدیث جو اسی کونٹیکس میں ہے پانچویں حدیث کے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہے نشاور چیزیں استعمال کرنے والا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کا پسینہ پیپ اور خون پلائے گا وَلِعَوْبِ اللَّهِ تَعَلَىٰ اب بھی جوید الباس آپ کو اسمجھ نہ ہے کہ شراب کہاں حرام لکھی ہوئی ہے تو ان کی اکل پر ہی ماتم کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر میں سگرٹ والا مسئلہ بھی ذرا کلیر کر دوں کیونکہ اس میں آیا تھا ہر نشاور چیز حرام ہے کہ جس کو پینے سے نشا آ جاتا ہو جب نیا بندہ پیئے ایک پرانا عادی ہے وہ تو اگر تین یا چار سگرٹ پیتا ہے فیون کے ساتھ یہ چرس کے ساتھ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا ایک سگرٹ پینے سے نیا آدمی جب بھی نشاور چیز استعمال کرے اور اس کو نشا ہو جائے اس چیز کو ہم کہیں گے یہ حرام ہے اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو چائے نہ پیئیں تو ان کا سردرد کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ کئی لوگ نہیں تقریبت زیادہ تر لوگ ہم میں سے بھی کئی لوگ اب یہ بے وقوفی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چائے پینے حرام ہے یہ بھی نشا ہے دیکھیں جی چائے نہ پیئے تو سردرد شروع ہو گیا تو نشے کی تعریف یہ نہیں ہے نشے کی تعریف یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کی اس کو پینے کے بعد اوچھ ختم ہو جائے تو چائے آپ جدنی مردی پیتے رہے ہیں اس سے آپ کو نشا نہیں چڑتا تو چائے اس حکم میں نہیں آتی اب رہاں مسئلہ سگرٹ کا تو ان احادیث کی روشنی میں سگرٹ بھی نشے میں تو نہیں آتا نشے کے زمرے میں سگرٹ نہیں آتا ورنہ اگر سگرٹ کو نشے کے زمرے میں لائیں گے تو چائے اس سے پہلے آ جائے گی جیسے لوگ سگرٹ کے آدھی ہیں اس نے چائے کے بھی آدھی ہیں ہمارے دفتروں میں لوگ تین تین چار چار دفعہ پیتے ہیں ہم تو شکر الحمدللہ صبح ایک دفعہ پیتے ہیں دودھ پتی کو پی چائے نہیں تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے لیکن کئی لوگ ہمارے ساتھ یہ آفیس میں تین تین چار چار دفعہ چائے پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر اگر کوئی سگرٹ کو حرام کہتا ہے تو اس کی علمی کمزوری ہے سگرٹ کریپ الحرام ہے اس لیے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دے ہے بہت زیادہ آپ کوئی کہے گا چائے بھی نقصان دے چائے نقصان دے نہیں ہے بھائی چائے کے ذریعے دودھ بھی آکے جسم میں جاتا ہے اور یہ میں کئی ڈاکٹرز سے کنفرم کر چکا ہوں میں نے ان کو کہا کہ میں ویسے دودھ نہیں پیتا مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی لیکن دودھ پتی جو ہے وہ میں دو تین بانگ بھی پی جاتا ہوں تو کیا اس کا ایفیکٹ دودھ والا ہی ہوگا تو انہوں نے کہا بلکل یہ دودھ کی ہی طرح ایفیکٹ کرتا ہے جسم میں جا کے دودھ پتی پی لیں یہ خالی دودھ یہ برابر ہے تو وہ تو نفع کی چیز ہے اس میں دودھ بھی شامل ہے نفع آور چیز موجود ہے لیکن سگرٹ کا مسئلہ اور ہکے کا مسئلہ یہ ہے یہ تباکو کا نفع والی بات کو یعنی نقصانات ہی نقصانات ہیں لہٰذا سگرٹ جو ہے اس سے بچنے میں آفیت اس لیے ہے کہ یہ اپنے جسم کو نفع پہنچانے والی چیز ہے اور ابھی میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے امریکہ میں پورے پورے رسج پیپر چھپ چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں ان کے پیپرے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلان بابا ہے وہ دیکھو بچپن سے پی رہا ہے سگرٹ وہ ابھی تک صحیح ہے ایک آج مثال دینے سے نہیں معاملہ ہوتا اوورال جب بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ایک کٹھا کیا جاتا ہے تو اوورال دیکھا جاتا ہے کہ دس بندوں کے اوپر اگر تجربہ کیا گیا تو نو کوئی افیکٹ ہو گیا تو نو کا معاملہ لیا جائے گا نہ کہ ایک کا تو سگرٹ جو ہے وہ خودکشی والے زمرے کے اعتبار سے قریب الحرام ہے یہ قریب الحرام میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی چیز کو وہ کٹھ حرام کہنے کے لیے نصیقتی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے فکر نے بھی ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے مکروع تحریمی جو چیزیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں ان کو وہ کہتے ہیں مکروع تحریمی ہے قریب الحرام تاکہ شریعت میں کوئی چیز ایڈ نہ ہو رہی ہو لیکن فتوے کے طور پر اگر کوئی حرام بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے لیکن ہم خود بچتے ہیں اسی سے ہم کہتے ہیں قریب الحرام ہے ہاں اس بات کو ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سیگریٹ پینا گناہ ہے یہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں گناہ کیوں ہے اپنے آپ کو نقصان ہو جانا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت حلاق کرو جبکہ میڈیکل یہ چیز جب پروف ہو چکی ہے کہ سیگریٹ پینے کی وجہ سے انسان کی صحت کو نقصان ہے اور کئی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو یہ جان بوچ کے اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے والی اور نقصان ہی نقصان ہے یہ بھی صرف نفسیاتی ایفیکٹ ہوتا ہے کئی لوگوں کا جی وہ ہکہ پیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ہکہ پینے کے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں حازمہ کرنے کے کئی طریقے موجود ہیں تو اس کو ایوائیڈ ہی کرنا چاہیے اسی میں آفیت ہے یہاں سگرٹ والا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا تو یہ جو بیمکوف لوگ بات کہہ رہے ہیں نشے کی وجہ سے حرام ہے تو وہ ان کے دلائل جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر میرے جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا پہلے چائے پہ فتوہ لگاؤ کہ چائے بھی حرام ہے اگر سگرٹ حرام ہے تو سگرٹ پینے سے بھی ہوش نہیں جاتی چائے پینے سے بھی نہیں جاتی اور سگرٹ کا عدی بغیر سگرٹ کے نہیں رہا سکتا چائے کا عدی بغیر چائے کے نہیں رہا سکتا اتنی انالوجی موجود ہے تو لگاؤ فتوہ مسئلہ یہ نہیں ہے سگرٹ کو ہم جو گناہ سمجھتے ہیں یا قریب الحرام سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس میں اپنی صحت کو نقصان پہچانا ہے یہ سلوپ وائزننگ ہے سلونی آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں سوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے واللہ واللہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں یہ پانچ حدیثیں ہوں گی اب آخری تین حدیثیں شراب کے جو غدود ہے یا اس کے بارے میں جو تازیر ہے اس کے بارے میں کہ آخرت کی سزا تو آپ نے سن لی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آئے تھا قیامت بالدین اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آئے تھا کہ دوستیوں کی پیپ خون اور ان کا پسینہ وہ چیز اس کو پلائے دے گی جو دنیا میں شراب پیتا تھا ولی عضب اللہ تعالیٰ